ڈرکس کیس میں ان سی بی فل ایکشن میں نظر آ رہی ہے ان سی بی نے پوچھتاچ کے لیے سات لوگوں کو سمن جاری کیا ہے جس میں دیپیکہ پادکون، سارا علی خان، شردہ کپور، رکل پریت شامل ہیں اب پچیس ستمبر کو دیپیکہ پادکون سے پوچھتاچ ہوگی جبکہ سارا علی خان اور شردہ کپور سے چھبیس ستمبر کو سوال جواب کیے جائیں گے ان سی بی کا سمن جانے کے بعد دیپیکہ پادکون نے وکیلوں سے سلاح لی یہ باتچیت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئی دیپیکہ گوہ میں فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی جس کے بعد اب مومبئی کا رخ بیا ہے دیپیکہ کا نام کرشما کے ساتھ ڈرکس چیٹ میں آیا ہے کرشما کو بھی ان سی بی نے سمن بھیج کر بلائیا ہے سارا علی خان اور شردہ کپور کو سمن دینے ان سی بی کے ٹیم گھر پہنچی شردہ کپور نے جایا ساہا کے ساتھ ڈرکس کو لے کر چیٹ کی تھی جسے لے کر سوال جواب کیے جائیں گے وہیں ریا چکرورتی نے پوستاچ میں سارا علی خان کا نام لیا ہے 26 ستمبر کو صبح 11 بجے شردہ اور سارا سے سوال جواب کیے جائیں گے پہلے مومبئی ان سی بی یونٹ سمیر وان کھڑے کی ٹیم سارا علی خان اور شردہ کپور سے پوستاچ کرے گی یہ پوستاچ سولہ دوہزار بیس والی ایف آئی آر کو لے کر ہوگی وہیں دوسرے راؤنڈ میں دلی ان سی بی کے کپی ایس ملہترہ کی ٹیم سوال جواب کرے گی جس میں پندرہ دوہزار بیس کے شکایت کو لے کر سوال جواب ہوں گے سوطروں کے مطابق دونوں پوستاچ مومبئی کے ان سی بی ہیڈکوارٹر میں ہوگی مومبئی میں کچھ اور ڈرکس پیرلر پر ان سی بی کی نظر ہے جسے لے کر آج ریڈ پڑ سکتی ہے وہیں کل ان سی بی نے لگاتار تیسرے دن جیہا ساہا اور کون کے سی ای او دروب سے سوال جواب کیے جبکہ ڈرکس کے دلدل میں فلم کے بعد ٹی وی ستاروں کا بھی نام سامنے آیا ہے جسے لے کر سنم جوہر اور ابھی گیل سے کل پوستاچ کی گئی مومبئی جیل میں دو ہفتے بیتانے کے بعد ایکٹریس ریا چکرورتی نے دوسری بار زمانت کے لیے گوہر لگائی ہے آج ریا چکرورتی کی زمانت یاچکہ پر سنوائی ہو سکتی ہے کل بارش کی وجہ سے سنوائی ٹل گئی تھی وہیں شووک کی بیل کو لے کر بھی آج سنوائی ہو سکتی ہے اپنی زمانت یاچکہ میں ریا نے سوشاند کو لے کر چونکانے والی دلیل دی ہے ریا کا کہنا ہے کہ سوشاند ڈرکس کے لیے اپنے قریبیوں کا استعمال کرتا تھا وہیں اب تک صرف سوشاند کے ہی ڈرکس لینے کے ثبوت ملے ہیں اتنا ہی نہیں ریا کی اور سے کہا گیا کہ سوشاند اگر ہوتا تو اسے صرف ایک سال کی سزا ملتی جبکہ ریا پر جن دھاراؤں میں کیس درج ہے اس میں دس سال تک کی سزا کا پراؤدھان ہے انوراک کشیہ پر یون شوشن کا آروپ لگانے والی پائل گھوش کل ان سی بی کے دفتر پہنچی جہاں انوراک پر ڈرکس لینے کا آروپ لگایا پائل کا کہنا تھا کہ جس وقت انوراک نے بدسلوکی کی وہ گانجے کے نشے میں تھے اس سے پہلے پائل نے انوراک کے خلاف ممبئی پولس میں یون شوشن کا کیس درج کر آیا تھا